موسیقی ٹافیاں لے لو کٹی میٹھی ٹافیاں لے لو مزیدار ٹافیاں ایک بار کھاؤ گے روز آؤ گے سمی پور کے جنگل میں بل بل کبوتری اپنے بیٹے کالو اور بہو ٹنٹنی چڑیا کے ساتھ رہتی تھی کالو کے پتا کو گزرے ہوئے کافی سمیں ہو گیا تھا بل بل کبوتری طرح طرح کی ٹافیاں بنا کر بزار میں بیچا کرتی اور گھر کا خرچ چلاتی تھی ایک دن کالو خوشی خوشی اپنے گھر آتا ہے ماں مجھے ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے اب آپ کو یہ ٹافیاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بیٹا یہ ٹافیاں بنانے کا تو گھر کا کام ہے اس میں کروں گی تو تمہیں کیا دکت ہے جی یہ کہہ رہے ہیں اب آپ کی عمر ہو چلی ہے ایسے میں اتنا زیادہ کام کرنا ٹھیک نہیں ویسے بھی اب تو ان کی تنخواہ بھی اگھر میں آینے لگے گی تو آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے بس آپ گھر میں آرام کیجئے ٹھیک ہے بھائی جب تم لوگوں کی یہی ویچار ہیں تو میں ٹافیاں بنانا بند کر دیتی ہوں پھر بلبل کبودری ٹافیاں بنانا بند کر دیتی ہے اس طرح کئی دن گزر جاتے ہیں ایک دن ٹونی چڑیہ اپنی ساس کو دیکھ کر کہتی ہے ماں جی میں دیکھ رہی ہوں آج کل آپ اداس رہ رہی ہیں ایسا کریے کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن گھاری کووی کے ہاں چلی جائیے اس سے آپ کا تھوڑا من بہل جائے گا تو ٹھیک کہہ رہی ہے بہو وہ میں کل ہی چلی جاتی ہوں گھاری کووی سے ملنے ویسے بھی ٹافیاں تو آج کل بناتی نہیں گھر میں دن بھر خالی پڑی رہتی ہوں اگلی دن بلبل کبوتری اپنی بہن کے گھر جاتی ہے اری دیدی تمہاری عمر بہت لمبی ہے ابھی ابھی میں تمہیں ہی یاد کرو وہ کیسا چل رہا ہے ہی تمہارا ٹافیاں بنانے کا کام کیا بتاؤں بیٹے کی نوکری لگ گئی ہے تب سے بیٹے بہو نے مجھے منع کر دیا ٹافیاں بنانے سے اب تو گھر میں خالی بیٹھی رہتی ہوں تم بہت خوش نصیب ہو دیدی جو تمہیں ایسے بہو بیٹے ملے ورنہ آج کی بہو میں تو گھر میں آتے ہیں پاس کو گھر سے نکال کے باہر کرتی ہیں اور سب ٹھیک ہے نا دیدی سب ٹھیک ہے پہلے تو سمیں ٹافیاں بنانے میں کٹ جاتا لیکن اب تو پڑے پڑے بور ہو جاتی ہوں تو ایسا کرو دیدی دو چار مہینے میرے پاس رک جاؤ اس طرح بلبل کبوتری اپنی بہن گوری کبھی کے ہاں رک جاتی ہے دیرے دیرے دو مہینے گزر جاتے ہیں ایک دن ٹونی چڑیا کا فون آتا ہے ماں جی گجب ہو گیا جلدی کریے واپس آئیے کیا ہوا بہو تو اس طرح رو کیوں رہی ہے جلدی بتا کیا ہوا میرا جی گھبرا رہا ہے ماں جی ان کے آفیس میں بہت بڑا گھٹالہ ہوا ہے اس میں ان کا بھی نام ہے ان کی نوکری چھوٹ گئی ماں جی یہ بہت ہی گبرائے ہوئے ہیں آپ کیسے بھی کر کے جلدی آئیے بھو تو چنتہ مت کر تو کالو کو سمحال میں واپس گھر آ رہی ہوں اگلے دن بلبل کبوتری واپس اپنے گھر لوٹاتی ہے اپنے بیٹے کو دکھی دیکھ کر بلبل کبوتری اس سے کہتی ہے بیٹا تو بالکل بھی چنتہ مت کر اگر تو نے گھٹالہ نہیں کیا ہے تو تیری نوکری جلدی لگ جائے گی تب تک میں پھر سے ٹافیاں بنانے کا کام شروع کر دیتی ہوں ایسے گھر کا خرج بھی چلے گا ہاں ماں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ٹافیاں بنانے کے کام میں آپ کا ساتھ دوں گی کالو بیٹا یہ لے پیسے بزار سے جا کر چاکلیٹ خرید کر لیا میں اس کی ٹافیاں بنا دی ہوں کالو بزار سے چاکلیٹ خرید کر لاتا ہے بلبل کبوتری اپنی بہو تونی کے ساتھ مل کر ٹافیاں بناتی ہے تونی بہو تجھے پتا ہے پہلے اس میں بہت ساری مزیدار چاکلیٹ ڈالتے ہیں پھر اس میں الگ الگ طرح کے فلیور اور چاشنی ملاتے ہیں اس سے ٹافیاں کافی دنوں تک ٹکی رہتی ہیں دونوں ساز بہو مل کر دھیرو ٹافیاں بناتے ہیں پھر اسے بیچنے کے لیے بزار میں لے جاتی ہیں ٹافیاں لے لو چٹ پٹی ہم سے ٹافیاں لے لو کٹی میچی ٹافیاں لے لو ایک بار کھاؤگے مزیدار ٹافیاں تو روز آوگے ٹافیاں کا نام سنتے ہی کئی پکشی ان کی دکان پر آتے ہیں اس طرح دونوں ساز بہو مل کر ٹافیاں بیچ کر گھر کا گھر چلانے لگتی ہیں اور سبھی خوشی خوشی رہ